نمازکار ساتھیوں سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ایگزامو فو بیم میں دھرمین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کرنٹ افیر کی کلاس ہم لوگ لگ رہے ہیں اور اسی کرنٹ افیر کی سیریز میں آج ہم لوگ دیکھیں گے آج کا کرنٹ افیر اور اس کے ساتھ ہی جو لاسٹ میں مستروں کوشن آپ کو دیا جاتے ہیں آپ اس کو ضرور دیکھئے اور اس کے علاوہ ان کوشنوں کو جو آپ کے لیے نوٹس تیار کیا جا رہا ہے وہ آپ کے مینس کے پرپس سے بھی کیا جا رہا ہے تو جو آپ مینس میں آپ کو جس انٹر لنکنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس سے جو کرنٹ کے پاسٹ کے جو یوز ہوتے ہیں جو اس کا انالیسز ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ہماری کرنٹ کو ضرور دیکھئے ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیر تو مطروں آج کا ہمارا پہلا ٹوپک ہے بھارت نیپال سیما مدہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بھارت کا نیپال ایک ابھی نمیتر ہے اور بھارت نے نیپال کے ساتھ تریٹی بھی سائن کی تھی 1950 میں تو اس میں حالیا میں چائنا کا انٹرفیر زیادہ ہوا ہے نیپال میں تو نیپال میں بھارت کے جو حالیا سمبند ہیں وہ اتنے مدھر نہیں ہیں جو اتنے آج تک چلتے آ رہے تھے تو اسی کے پوائنٹ اف یو سے ہم لوگ دیکھتے ہیں بھارت نیپال سیما بیواد کیا ہے بھارت نیپال سیما بیواد اس کو جرہا اینالیسٹ لائٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ہمارا آج کا پہلا ٹوپک ہے نیپال کی کیبینیٹ نے پچھلے ہفتے سو روپے کے نوٹ پر ایک نقصہ لگانے کا فیصلہ کیا جس میں اتراخند میں بھارت دوارہ پرساسد کچھ چھیتروں کو اپنے چھیتر کے حصے کے روپ میں دکھایا گیا ہے جس سے بیدیس منطری ایس جیسنکر نے کارٹمانڈو سے ایک طرفہ پائیوں سے بدلاؤ نہیں آئے گا جمینی حقیقت پر بیچار کیا جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سرو سے جو دیس آجاد ہوا تھا تو بھارت نے وہی سیما رکھی تھی جو پچھلی سرکار یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوران برٹین کے دوران بھارت اور چین نیپال کے بھی سیما تھی نیپال برابر سے یہ آروپ لگاتا ہے کہ اترہ کھنڈ کا بہت سارا حصہ وہ اس کو اپنے راج میں سمجھتا ہے اپنے راج کے لیے دکھاتا ہے تو حالیا میں جو پریورتن ہوا ہے وہ سو روپے کے نوٹ پر نیپال نے جو اپنا نقصہ انویلڈ کیا ہے اس میں اس نے کیا کیا ہے نیپال اترہ کھنڈ کے یعنی بھارتی حصے کے کچھ چھیتروں کو اس میں دکھایا گیا ہے تو اسی پر بیواد بنا ہے مانچتر کو چار سال پہلے نیپال کی سنسد میں آم سہمتی سے اپنایا گیا تھا تبکہ بپریت جب یہ نقصہ اپنایا گیا تھا تو اس سے مدرہ نوٹ پر رکھنے کہ دو مئی کے فینسلے کو نیپال میں سندے اور آلوچنا کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے اب ہم میپ دوارہ یہ سمجھیں گے کہ کون کون سے ایسے پاس دکھائے گئے ہیں جرائیسے سمجھئے تو جیسے یہ رہا آپ کا انڈیا کا میپ تو مطروں انڈیا کے اس میپ میں آپ دکھیں گے تو لیمپ دوارہ پاس جو ہے ٹھیک ہے جو آپ کو اتراخند کے بورڈر پر دکھتا ہوگا ایریا اور کلائمڈ بائی نیپال یہ ایریا جو نیپال نے اپنا کیا دکھا رہا ہے اپنا دکھاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو اتراخند کا ایریا ہے یہ نیپال اپنا بتاتا ہے اور اس سے ہی بیواد کا سارا دارومدار ہوا ہے ٹھیک ہے نیتروں آگے دیکھتے ہیں اس پر کیا ٹپڑی کی اور کیا باتچیت ہوئی ہے اس کے لیے کیا ہے مدے کے بارے میں چھیتریے بیواد 372 بر کلومیٹر چھیتر کو لکھ جس میں اتراخند کے پیتھوڑا گرجلے میں بھارت، نیپال، چیمینہ، سیما، پاریستیت لیمپیا، دھورا، لپولیک اور کالا پانی سامل ہیں نیپال لمبے سمیے سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چھیتر اعتحاسک اور اس پشت روپ سے اس کے ہیں 18, 14, 16 میں اینگلو نیپالی ید کے انت میں سگولی کی سندی کے پردام سروپ نیپال کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں یہ چھیتر کا بڑا حصہ کھونا پڑا سندی کے انوچھت پانچ نے کالی ندی کے پورو کی بھومی پر نیپال کے ساسکوں کا ادھکار چھین لیا اور 2014 میں نریندر موڈی کی نیپالی آترا سے سبھی بیوادہ اسپت موڈی کی سمادھان کے امید جگی تھی موڈی اور ان کے نیپالی سمکر سسیر پرساد کوئرالہ کالا پانی اور سستا کے اس میں سیما موڈی کے سیخت سمادھان کی سیماکار سمو اسطحپت کرنے پر سہمت ہوئے تھے جو 145 بر کلومیٹر کے چھیتر ہے جو گنڈک ندی کے پارٹی کرم میں بدلنے کے بعد بھارتی چھیتر میں آ گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک اب کناو کے کیا بسے ہیں اس پر جرائیں لالائز کرتے ہیں 2005 سے 14 کے 20 صدبھاونا جب بھارت نے ہندو سامراج کو ایک دھنو پیکھ سنگیے گڑ راج میں بدلنے میں مدہستہ کی تھی تو 2015 میں تب وہ ہے لپت ہو گئی جب ماو آدیوں نے نئی دلی کے اس سجھاو کو سریع سے کھاریج کر دیا جو کی تتکالک بیدیس سجی جیسنکر کے مادیم سے بتایا گیا تھا نیپال کا نیا سمبیدھان ہونا چاہیے ترائی پارٹیوں کی چنتاؤں کا سمادھان ہونے تک اس میں دیری ہوئی ستمبر 2015 میں شروع ہوئی نیپال کے 134 دبسیہ ناکہ بندی نے بھارت کے خلاف مہتپون عویسواس پیدا کر دیا اور کے پی سرما اولی جنہیں اکٹوبر میں پردھان منتری کے روپ میں پدوھار سمالا نے فال بیک سروت بنانے کے لیے چین کے ساتھ بیاپار پارگمن سمجھوتے پر ہستاچھر کرنے کے لیے ترنت قدم اٹھایا اور آوستک برستوں کی آپورتی ہوئی فروری 2018 میں نیپال کے کمیونس پارٹی کے ادھیاکش اولی نئے سمبیدھان کے تحت پہلے چناؤں میں بھاری جنہ دیش کے ساتھ پردھان منتری کے روپ میں لوٹے 2020 میں انہوں نے نیپال کے نئے مانچتر کے لیے اس انصد میں عام سہمتی بنانے کا بیڑا اٹھایا اس میں آپچارے گروپ سے اترا کھنڈ کے تین سو برکلومی بتے باہتر کلومیٹر برکلومیٹر کے چھتر کو سامل کیا اور اسے باپس لانے کا وعدہ کیا بھارت نے نیپال کی کارٹوگرافک اکرامکتہ کی آسویکار بتایا لیکن کہا کی اس مددے کے ثبوتوں کے آدھار پر آئینیک چینلوں کے مادیم سے حل کرنا ہوگا گور طلب ہے سو روپے کے نوٹوں کی چھپائی پر کیبینیٹ کا فینسلہ اولی کی پارٹی نیپال میں ستہ روڑ کٹ بھندن میں سامل ہونے کے دو مہینے سے بھی کم سمیں بعد آیا نیپال انیس سو ساٹھ کے دسک کی شروعات سے میں سیما آیوگ دپکشیے بیٹھ ہوں کہ مادیم سے چین کے ساتھ اپنے سیما مددے کو سلجھایا ہے نیپال کے پور پردھان منتری کیرتی ندھی وستان نے ایک بار اپنے چینی سمکرچ چاہوین لائک آیا کہتے ہوئے ادرت کیا تھا کہ سیما مددے اگر انسلجے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو آنے والی پیڑیوں کے لیے سمسیائیں بن جاتے ہیں جن کا سمادھان کرنا مسکل ہوتا ہے تو حالی عویواد آپ سمجھے نیپال دوارہ اتراخنڈ کے کچھ حصے کو اپنے میپ میں درسانہ یہ سیما کا حالی عویواد ہے اگلا ٹاپک کیا ہے اسے ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے مہلا سسکتی کران یعنی وومین ایمپاورمن یہ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے نئی سرکار جلد ہی 2047 تک بھارت کے بھکست بنانے کی چنوٹی کو سویکار کرے گی آج دیس میں مہلا کلیان کے کئی مابدندوں پر پچھڑ رہی ہے جو آرتھیک روپ سے سسکت بنانا بھارت کے بدلنے کو بدلنے میں ہمارے سامنے ایک آنے والی چنوٹی کی کیندر میں ہے ایک بھکست دیس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اتحاس میں پتا چلتا ہے کہ مہلایں تب ہی سسکت ہوتی ہیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں باجار میں کام میں پرویس کرتی ہیں ان کی سکچہ کا اسطر بڑھتا ہے اچھی نوکریاں سامنے آتی ہیں مہلاں کو مانا پونجی اور نویز مول میں صدھار کرنا کم لاغت پر لینگک سمانتہ پیدا کرنے اور ایک بھکست سماج بنانے میں ہمارا اچھا داؤ ہے ٹھیک ہے آگے کیا اس میں بتایا گیا ہے جرائیسے ہو دیکھتے ہیں آئی ایلو یعنی انٹرنیشنل لیور ارگنائیزیشن اور بیسو بینگ نے انوان کنسار بھارت میں کل روجگار در کا احتحاصی روپ سے کامکاجی عمر میں آبادی میں لگوک پچاس پرتیسط رہی ہے جو چین میں ستر پرتیسط ہے یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی دیز بانگلہ دیز میں پچپن پرتیسط کی تلنا میں کم ہے اچھ جی ڈی پی بیکاس در حاصل کرنے کے لیے ادھر کامکاجی آئیو والی آبادی کو اتفادک بھرول میں لانا مہتبون ہے بھارت میں سرم بل بھاگیداری در میں اللیکنی روپ سے کمی کے کارن مہلاؤں کا ایک کم ایل ایف پی یعنی برتمان میں لگوک پچیس پرتیسط ہے برڈ بینگ کے انصار مہلاؤں کو ایل ایف پی سرم سکتی میں پچاس پرتیسط بڑھانے کے لیے بھارت دوہزار تیس تک آر پرتیسط کی جی ڈی پی در اور پانچ ٹلین ڈالر کے ارتویسط تک قریب پہنچ جائے گا برتمان میں کم کسل کم سکچت ایم ایل پی ایل ایف پی دروں کو وستار میں ہماری ونرمار چھمتاؤں کا وستار ہے جو پچھلے دسک میں سکل گھریلود بات کے سترہ پرتیسط سے گھٹ کر تیرہ پرتیسط ہو گئی ہے ریڈی میٹ پردھان جوتے اور انحل کے ونرمار جیسے سرم پردھان چھتر میں اتپادن چمتہ بڑھانے آواز سکتا ہے جہاں سرموں کا ایک بڑا حصہ مہلائیں ہیں ایک بکسد دیس کا ایک پرمک چند کے روپ میں اوبچارک چھتر ہے انتر نیہیت چنوٹی جنتہ اور بسیس روپ سے مہلاؤں کو اچھ گڑبتہ پراسنگکتہ اور کفائیتی کوسل پردھان کرنا بھوتک پہنچ میں صدار ویتی ساہیتہ کو آسان بنانا اور کوسل پرکسچن کے بعد نکتہ میچوں پر صدار کرنا کچھ پرمک چھتروں میں جس میں ہستکشپ کیا ہو سکتا ہے جبکی بھارت کے لگ بگ پچیس پرتیسط نیوجت لوگ بیتن بھوگی کام میں لگے ہوئے ہیں چین اور بانگلہ دیس میں یہ ہے انپاد کرم سا پچپن پرتیسط اور چالیس پرتیسط ہے کرسی سے دور چل رہے سنرچناتمک پریبرتن اور سرم باجار انوپچارک چریتر میں پچھلے کچھ دسکوں میں مہلاؤں کو اسنگت روپ سے پروابط کیا ہے گرامیر مہلاؤں کی بھاگے داری میں گراؤٹ اور چارک چھیتر میں کام کرنے والی مہلاؤں کو اچ اچ انپاد میں لگ بگ ساتھ جڑی ہوئی ہیں حالانکہ بھارت میں کوسل پائشت کی تندر میں صدار کے لیے کئی نیتیگت پہل کی جا رہی ہے لیکن برتمان میں ان میں لینگک اسنتولن کو دور کرنے پر دھیان نہیں دیا جارا بہت ایک پہنچ میں صدار بیتی ساہیتہ کو آسان بنانا اور کوسل پرسکچن کے بعد نیوکتہ میچوں کو صدار کرنا کچھ پرموک چھیتر ہیں جن میں ہستک چھیپ کیا بھی سکتا ہے اور دیوگک پرسکچن سنسطان ITI دیز بھر میں کوسل کاریکرموں کا سب سے کفائیتی اور سگن نیٹورک پیس کرتے ہیں لیکن ITI کا داخلہ لینے والوں میں کیول سات پرسکچت ہی کیا ہیں مہلائیں ساکش یہ بھی بات چاتے ہیں کہ پرسوں کی تلنا میں کوسل پرسکچت ہونے پر بھی مہلائوں کو روجگار پردام بہتر بہتر ہوتے ہیں کیریئر پرامرز پرسکچر سنسطانوں میں اس تھاپے جوب پلیسمنٹ سیل اور مہلہ پرسکچوں کے لیے رول موڈل اور سلحکاروں کو سکریے کرنے کے پورک چھاتروں کے نیٹورک آپ یوگ کرنا اس لنگ اسنطولن کو دور کرنے کے لیے اپر بھاوی کرن ہو سکتے ہیں اکتی سیلتا کا سواگت اور سمایوجن اور سکشم کریں لینگک درستی سے سہری بنیادی ڈھانچے پریوان اور سارجنک سرکچا کی یوجنہ بنانے کے لیے تدکال نیتیگت فوکس کیا بسکتا ہے تیجی سے جنسانکی کی بدلاؤ اور جنسانکیہ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ایک اچھ گڑبتہ والی سبسیڈی پہلی سہری دیکھوال سن رچنا نہ کیول مہلاؤں کو دیکھوال کار سے مکت کرے گی بلکہ اس چھیتر میں نئی نوکریاں بھی پیدا کرے گی جیسا کی ہمارا دیس کا لکش ہے کہ 2030 تک ہم 5 ڈیلین کی ایکونومی بن جائیں اور GDP ہماری 8% سے ایباب ہو تو ورڈ بینک اور ILO نے یہ فرامرز دیا ہے کہ ہمیں اپنی وومنس پاور بڑھانی ہوگی اور ان کا سسکتی کرن کرنا ہوگا یہ لیک اسی پر ویزڈ ہے ٹھیک ہے نیچٹ ہے آگے ہمارا اگلا ٹاپک مطروں اس ٹاپک کے بعد جو پششن دیے جاتے ہیں اس کو ضرور آنسر کیجئے آپ لوگ کیونکہ یہ آپ کے ایکزام کے پوائنٹی آفیو سے کافی مہتپون ہیں تو یہ ہے جو اگلا ٹاپک ہمارا ریت خنن جو انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے سپریم کورٹ نے تمیلناڈو میں ریت خنن کے ماملے میں پریورتہ ندیسالے ای ڈی سے ریپورٹ مانگی ہے کیا ہے تمیلناڈو میں عوید ریت خنن ماملے میں 130.60 کروڑ روپے کی سمپتی ایستھائی روپ سے کرک کی گئی ہے ریت خنن میں ندیاں سمدھتٹ سمدھتل سہے بیوہن سروتوں سے ریت کا نسکر سامل ہے ریت نرمان ونرمان اور اندیوگوں میں اپیوک کیے جانے والا ایک مولیوان سنسادن ہے ہر سال بیسوکستر پر لگ بک چالیس سے پچاس ارب ٹن ریت نکالی جاتی ہے لیکن کئی دیشوں میں ریت خنن کا پر بندھن اور ونیوان اکثر اپریابت ہوتا ہے بھارت میں ریت خنن کا کافی بڑا نیٹورک ہے جرا اسے سمجھتے ہیں کیا ہے بھارت میں عوید ریت خنن بھارت کے جنڈ سہینتہ اٹھارو ساٹھ کی دھارہ تین سو اٹھتتر اور تین سو نیاسی پراکرتک سنسادنوں کا سارجنک سمپتی مانا جاتا ہے راج ان کے ٹریسٹی کے روپ میں کرتا ہے عوید خنن میں سامل ہو کر اسے بھروسے کا اولنگن کرنے پر گمبھیر پرنام ہو سکتے ہیں کچھ ساماجک اور آرثک پروحاو ہیں پہلا بستھاپن جو سمدائے عجیب کا مچھلی پکڑنے اکرسی ندی تٹ پر نربھر ہے وہ کھنن کے کارن بستھاپیت ہوتی ہے اتیاد ریت خنن سے ندی کی پاریشتی تنت بادیت ہوتا ہے ندی کے چینل بدل جاتے ہیں کٹاو ہو جاتا ہے ادھارن کے لیے کرناطک میں پاپا گنی جلگرہن چھیتر میں عوید ریت خنن کے کارن آن پردیس اور کرناطک دونوں ندیوں کے کنارے سمودائیوں میں بھوجل کی کمی اور پریورن گرابر دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ وائیو ڈائیورسٹی میں نقصان ہوتا ہے ریت خنن کے لیے جلی آوازوں سے پروحاوت کرتا ہے اور خنن پور پرستیتی وں بینک اینڈ سول انسٹین تو یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خنن کے کارن کافی نقصان ہوتا ہے پولیوشن بڑھتا ہے پی ایم پارٹیکل بھی ہماری انوائرمنٹ میں بڑھ جاتے ہیں جس سے سانس اور کئی سواس سمبندی سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے کیا اپائی کیے جا رہے ہیں تو جرہ اسے دیکھ لیتے ہیں بھوجل کی کمی کے کارن بھوجل اس تر پرابط کرتے ہیں جس سے سمدائے میں اپلا پرابط ہوتا ہے اس کے علاوہ جو یہ ریت سے سمبندی ہیں ان سے ریلیٹی کوششن بھی پوچھے جاتے ہیں جرہ یہ کوششن دیکھتے ہیں ندی کا کھارا پن کے علاوہ یہ ساری کاری کرم ہوتے ہیں بھوجل پردوسر اور جل اس طرح میں کمی یہ گلت لیا ہے ایک دو اور تین یہ دیکھیں یہ دونوں صحیح ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے ریفہ اسے جرہ دیکھتے ہم لوگ ازرائیل کی سینہ نے ہجاروں فلسطینیوں کو دچڑی گاجہ پٹی کے ایک سہر رافہ میں چھوڑنے کے لیے آدیز دیا ہے یہ قدم چھتر میں جمینی حملے کے بڑھتی آسنکاؤں کے بیچ اٹھایا گیا ہے پوروی رافہ میں لگو ایک لاکھ لوگوں کے تٹ کے ساتھ بستارت مانوی چھتر میں جانے کے لیے نردیز دیا جا چکا ہے آپ یہ دیکھ میپ کے دوارہ آپ اسے سمجھ کہ اسرائیل میں کس چھتر میں ایسا کہا گیا ہے تو یہ جو آپ کا اسرائیل ہے اور یہ چھتر ہے آپ کا ویسٹن بینک ہے سیریا ہے جورڈن ہے تو اس چھتر میں کیا کیا گیا ہے گاجہ اس ٹرپ اس کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے یہ اسرائیل کے دوارہ کہا گیا ہے کہ آپ اس خالی کر دیں جہاں پر آبادی برطمان میں ایک لاکھ سے جادہ ہے رفا کے بارے میں اگر ہم دیکھ ہیں تو رفا گاجہ پٹی کے دکھڑ بھاگ میں مصر کے سمی پہ ستھت ہے اور فلسطین راج میں رفا گورننٹ کی ساتھ رازدھانی ہے جو گاجہ سہر سے تیس کلومیٹر دکھ پچھ میں ستھت ہے اس کا مہت کیا ہے رفا پراجین کال سے مانو بستی کا اس تھل رہا ہے جو پورے گاجہ پٹی کے بیچ ایک مات پروسنگ پوائنٹ ہے رفا فلسطینیوں کے لیے سرن آرتی رہا ہے خاص کر سنگھرسوں کے دوران 2024 تک یہ بتایا گیا ہے کہ گاجہ پٹی کے ان حصوں میں بڑے پیمانی پر بمباری اور جمینی حملے کے قارن لگ 15 لوگ رفا میں سرن لیے ہوئے ہیں سین اب بیان ہماس چل رہے سنگھرس کا کیندر بندو رہا ہے حالی میں سین اب بیان ہماس آپ ریٹیو کی اپستیتی کرن اس چھیتر میں نسانہ بنا ہوا ہے یہ ہمارا اسرائیل اور فلسطین کے بی جو حالی سنگھرس چل رہا ہے اس کی جا رہی ہے آگے کیا ہے اگلا ٹاپک ہے ہمارا آج سن رچھک ایوام نکتیوں کے بارے میں سن رچھک ایوام نکتیاں کیا ہے سارجن چھیتر میں سن رچھک نکتیاں کئی منیتک مددے اٹھاتی ہیں جو سیویل سیوی کی دکچتا اور جواب دہیتا کو پروہاوید کر سکتی ہیں بیوین اس طرح پر سندرک نکتیوں کی بڑھتی سن کیا بیوید چنتہ کا بیسے ہے کیا ہے یہ ان نکتیوں کو سندر بیتی کرتا ہے جو کسی پروہاوید سالی راج نیتک نیتہ لوگ سیوی کادی کی سفارے سے اسرود کا آدھار پر کی جاتی ہیں اس میں نہ بل سامل لوگوں کو پروہاوید کیا جاتا ہے بلکہ بھارت کے سمگر ساسن کو بھی پروہاوید کیا جاتا ہے کیا نکتیاں ہیں جرہا اسے سمجھتے ہیں اس کا اپیوگ راج نیتک سائیوگیوں کو پروسکرط کرنے انوسمر سرکشت کرنے یا بدلے میں بدلے کی بیوستہ سامل کرنے میں سادھن کے روپ میں کیا جاتا سکتا ہے سنسادنوں کو سارجنک کلیان سے دور ویکتی ستہ سے رہیت مان سکتے ہیں اس سے سرکار کی ویدیت کمیور ہو سکتی ہے بردی اور بیکاس آسن پر نیرور ہے سندک چھن پر نیوکتی کیے گئے پروہا بی ادھکاری سنسادنوں کو ایشت تم اپیوگ کرنے میں سکچھم نہیں ہو سکتے ہیں آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے جرہ اسے سمجھتے ہیں کیا ہے اس کو کیسے نسکرس نکالا جا سکتا ہے سنسادنوں کے پاس یوگتہ کے آدھار پر نسپک اور پاردرسی چین پکریہ ہو دوسرا سارجنک کاریالوں میں نکتیوں کی دیکھرے ایک جمہدار ایک ستن تر نکائے ہو بھرتی اور چین پکریہ میں یوگتہ انو چھماتا کا مہت بجور دیا جاتا ہو نیتک نیرنے لینے سنشت کرنے سارجنک سیوہ اور ستھ نسٹا یعنی انٹی گریٹی کی افدھار ناو کو بڑھا ہو جب آپ دہی کو بڑھا دینے نکتی پکریہ میں نگرانی اور سودھاروں کی کا اگلا جو ٹوپک ہے وہ ہے سانتی پون مرتیو کا ادھکار کیا ہے سانتی پون مرتیو کا ادھکار ایک حالیہ لیک میں بھارت اور پششم جیون کے انت کی دیگ بھال کی تلنا کی گئی ہے اس میں سبھی کے لیے سممان جنگ مرتیو کی عبس سکتہ پر جوڑ دیا گیا ہے سانتی پون سنشت کرنے کے لیے ایک ترک سنگت پرنالی کا آوان کرتے ہوئے سانتی پون مرتیو کو ادھکار پرکاش ڈالتا ہے سانتی پون مرتیو کا ادھکار بیقتیوں کو سممان کے ساتھ آوش نانا وسيق کشت کے وینا ندھن کے ادھکار کو سندربیت کرتا حالا کہ بھارکی سنبیدان میں اس کا اسپس روپ سے اُلید نہیں ہے سربوچ نیالین اسے آٹیکل 21 کے انترگت ماننے کی بات کی گئی ہے یہ ماننی تا کومن کاؤز یعنی اے پنجکری سوسائیٹی بھارت سنگ 2018 کے اتحاسک فینسلے میں سامنے آئی جس میں عدالت نے اچھا مرتیو کی بیادیت اور چکت سا اپ چار کی اگرم نردیج دینے کا ادھکار برقرار رکھا ہے بھارت میں کانونی سکریہ نسکریہ اچھا مرتیو کی بھی چنترال کرتا ہے سکریہ اچھا مرتیو جس میں کسی بھی بھیکتی کے جیون کو سماک کرنے کے لئے جان بوچ کر گھات یوگک کا سیون کرنا یہ بھارت میں عوید ہے نسکریہ یہ جیون سمرتھن کو روکنے یا باپس لینے میں سندرو کرتا ہے جس اس اس اصاد روپ سے بیماری اور بنسپتی روگی کے سوا بھاوک روپ سے ندھن ہو جاتا ہے تو یہ مطروں آج کے ٹوپ تھے اب آج کے ٹوپ پر ویز ہم کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کل آپ لوگوں کے کو دیئے تھے اس کو ہم دیکھیں گے تو بارڈر کروسنگ جسے حالی میں خبروں میں دیکھا گیا ہے بیچ میں ایک ماتر کروسنگ پوئنٹ ہے تو یہ آپ سمجھئے کس کس کے بیچ ہے ماتر کروسنگ پوئنٹ روس اور کریمیا کے بیچ ہے ٹگ ٹائگ ریش سوڈان کے بیچ آرمینیا اور نارگون خارا خواب کے ریلیٹیڈ ہے جرہ اسے دیکھئے دھیان سے کیا ہے ریت خننن کے سندر میں یہ questions ہے اس کا آنسر جرور دیجئے کمنٹ ووکس میں ٹھیک ہے متروں اب ہم لوگ چلتے ہیں آپ کل کے questions پوچھے گئے تھے اس کے پاس تو کل کا پہلا question جو تھا بھارت میں 2022 میں 100 billion سے ادھک پریشن پرابت کرنے والا پہلا دیز بن گیا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے بھارت نے 2022 میں سب سے زیادہ ریمنٹ پرابت کیا ہے لگاتار پڑھ رہا ہے دوسرا بھارت میں سب سے ادھک سنکھیا میں انتراشت پروازی کا ادھگم اس تھل ہے یہ بھی صحیح ہے سنکھ روبر امرات امریکہ اور سعودی میں رہتے ہیں یہ تینوں بات ہیں بلکل صحیح ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کیا کوششن ہے اس کو سمجھتے ہیں ہند مہاس آگر میں دیو دھروب یعنی ڈائیپول سے سمبند دیو کوششن ہے اسے سمجھتے ہیں ہند مہاس آگر میں دو دھروب ستہ تاپ مان میں انیم دولن پششن مہاس آگر اور پوروی میں باری باری سے گرم اور پھر تھنڈا ہو جاتا ہے دوسرا سکاراتمک چرن کے دوران گرم پانی کو ہند مہاس آگر کے پششن بھاگ میں دھکیل دیا جاتا ہے او آئی ڈی اوپر کے یہ جو ہیں یہ تو صحیح ہیں کیا ہیں یہ دونوں اور یہ افریقہ سے سمبند نہیں آسٹیلیا تو اس میں ایک بار ہو سکتا ہے تو پہلا اور دوسرا صحیح ہے یعنی یہاں پر آنسر ہے وہ کون صحیح سوری رکنا 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 اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا ہند مہا ساگر میں پچھمی بھاگ میں نہیں دھکیلتا ہے پہلا ہی کیول صحیح ہے اور اپسن اے ہمارا صحیح ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارا اگلا لوگ ویٹ ریمن سیئر کے بارے میں کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں لوگ بھارتی سسٹم پرنالی کو بچاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر اس کا کیا آنسر ہوگا تو یہاں پر اس کا آنسر ہوگا سی کیا ہوگا مطر سی اس کا آنسر ہو جائے گا اس طرح آج ہم لوگوں نے دیکھا اس کے questions دیکھے اور اس کے ساتھ ہی پیپر ہیں وہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اور اس کا link جو پیپر کا پی ڈی ایف ہے آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں وہ ہماری ٹیلیگرام چینل سے آپ موسیقی